ہلو دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ آپ اپنے تھائی فیٹ کو صرف سات دن میں کیسے کم کر سکتے ہیں؟ دوستو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جب ہمارے شریف پر فیٹ بڑھنے لگتا ہے تو اس دوران ہماری تھائی پر فیٹ کافی تیزی سے بڑھنے لگتا ہے جو کی ایکسرسائز کرنے پر بھی آسانی سے کم نہیں ہوتا خاص کا لیڈیز اپنے بڑے ہوئے تھائی فیٹ کی وجہ سے کافی پریشان بھی رہتی ہیں اور اکثر اس کو کم کرنے کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں تو دوستو اگر آپ بھی اپنے بڑے ہوئے تھائی فیٹ کی وجہ سے پریشان ہیں تو اب آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج ہم آپ کو کچھ ایسی ایکسرسائز بتانے والے ہیں جن کو کرنے سے آپ اپنے تھائی فیٹ کو صرف سات دن میں ہی آسانی سے کم کر سکتے ہیں اور اپنی باڈی کو سندر اور فلیکسبل بنا سکتے ہیں اور وہ بھی بینا جم جائے تو دوستو اپنے تھائی کو پتلا اور فلیکسبل بنانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسرسائز کون کون سی ہیں اور آپ کو ان کو کیسے کرنا ہے نمبر وان پلائے سکوارٹس ایکسرسائز دوستو تھائی فیٹ کو کم کرنے کے لیے سکوارٹس کافی اچھی ایکسرسائز ہے جس سے تھائی کے ساتھ ساتھ پوری باڈی کا فیٹ بھی کم ہوتا ہے اور تھائی فلیکسبل بھی بنتی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اسے کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اب اپنے دونوں ہاتھوں کو آگے کی طرف لا کے آپس میں جوڑ لیں اور ساتھ ہی اپنے ہاتھوں کو نیچے کی طرف کر کے بلکل سیدھا رکھیں اب آپ کو اپنے دونوں گھٹنوں کو موڑتے ہوئے نیچے بیٹھنا ہے اور پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے اور اس طرح سے آپ کو بار بار اس ایکسرسائز کو کرتے جانا ہے دیان رہے کہ اس ایکسرسائز کو کرتے سمجھے آپ کی کمر کندھے اور سر بلکل سیدھے رہنے چاہیے اور آپ کو اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف ہی رکھنا ہے آپ کو شروعات میں اس ایکسرسائز کو دس بار کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر پندرہ بار بھی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو پندرہ سیکنڈ کا رسٹ لینا ہے پھر اگلی ایکسرسائز شروع کرنی ہے دوستو یہ ایکسرسائز بھی تھائی کے فیٹ کو کم کرنے اور ان کو اچھی شیپ دینے کے لیے کافی اچھی اور اثردار ہے اور اس ایکسرسائز کو روزانہ کرنے سے آپ کا تھائی فیٹ کافی تیزی سے کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین پر ایک میٹ بچھا کر سیدھے لیٹ جائیں اب ایک طرف کو تیڑے ہو کے لیٹ جائیں اور اپنے ایک ہاتھ کو سیدھا کر کے کمار پر رکھ لیں جبکہ دوسرے ہاتھ کو موڑ کر سر کے نیچے رکھ لیں اور سر کو تھوڑا زمین سے اوپر اٹھا لیں اپنے پیروں کو ایک کے اوپر ایک کر کے رکھ لیں اب اپنے باہر والے پیر کو اوپر اٹھائیں اور پھر اسے گول گول کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز گھومائیں ایسا آپ کو ایک ایک منٹ تک کرنا ہے اس کے بعد دوسری طرف کروٹ لے کے لیٹ جائیں اور اب دوسرے والے پیر کو بھی اسی طرح گھومائیں اس طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو دونوں طرف سے ایک ایک منٹ تک کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر دونوں طرف سے دو دو منٹ کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو پندرہ سیکنڈ کا ریس لینا ہے اور پھر دوسری ایکسرسائز کرنی ہے دوستو ہپس اور تھائی کو اچھے سی ٹون کرنے اور فیٹ کو کم کرنے کے لیے یہ ایکسرسائز کافی آسان اور افیکٹیو ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک میٹ بچھا کر سیدھے لیٹ جائیں دھیان رکھیں کہ آپ کا سر کندے اور کمر سب بلکس سیدھے رہنے چاہیے اب اپنے پیروں کو موڑ کر زمین پر رکھ لیں اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زمین پر بلکس سیدھا کر کے رکھ لیں اب آپ اپنے دونوں گھٹنوں کے بیچ میں ٹاول کو رول بنا کر رکھ لیں دھیان رکھیں کہ آپ کو اپنے دونوں گھٹنوں سے اس ٹاول کو پریس کرنا ہوگا اب اپنی کمر کو زمین سے اوپر اٹھا لیں اور کچھ دیر تک اوپر ہی رکھیں اور پھر باپس نیچے لے کے آ جائیں اس طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو کرتے جانا ہے اس ایکسرسائز کو آپ کو 45 سیکنڈ تک کرنا ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر ایک منٹ تک کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو 15 سیکنڈ کا ریس لینا ہے پھر اگلی ایکسرسائز کرنی ہے دوستو یہ ایکسرسائز بھی کافی آسان ہے اور اس کا اثر انر اور آوٹر تھائی دونوں کے فیٹ پر پڑتا ہے اور اسے آپ آسانی سے گھر پر ہی تھوڑا سا سمائے نکال کر کر سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آپ کو اس ایکسرسائز کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ زمین پر ایک میٹ پچھا کر بلکس سیدھے لیٹ جائیں دھیان رہے کہ آپ کا سر کندے اور کمر بلکس سیدھے زمین سے لگے رہنے چاہیے اب آپ کو اپنے دونوں پیروں کو بلکس سیدھے کر کے اوپر ہوا میں اٹھانا ہے اب آپ کو اپنے دونوں پیروں کو ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کرتے ہوئے ان کو آپس میں کروا کے لیفٹ رائٹ لکھ کے جاتے جانا ہے اسی طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو جلدی جلدی کرنا ہے اس کو آپ کو پیتالیس سیکنڈ تک کرنا ہے اور پھر پندرہ سیکنڈ کر رہے اس لے کے آپ کو اگلی ایکسرسائز کرنی ہے اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر ایک منٹ تک کے لیے بھی کر سکتے ہیں دوستو یہ ایکسرسائز آپ کی تھائی کے لیے کافی اچھی ایکسرسائز ہے اور اس کو روزانہ کرنے سے آپ کی تھائی فیٹ آسانی سے کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین پر ایک میٹ بچھا کر بلکس سیدھے بیٹ جائیں اب آپ کو اپنی اپر باڈی کو زمین کی طرف لے جانا ہے اور اسے اپنے ہاتھ کی کوہنی کے سہرے لگائے رکھنا ہے اور آپ کو اپنے دوسرے ہاتھ کو دوسری طرف کمر پر رکھنا ہے اب اپنے اندر کی طرف والے پیر کو بلکس سیدھا رکھیں جبکہ اپنے باہر والے پیر کو موڑ کر زمین پر رکھ لیں اب آپ کو جو اندر کی طرف والا پیر ہوگا اسے آپ کو اوپر اٹھانا ہے اور اس کے بعد لگ روٹیشن کرنا ہے ایسا آپ کو 45 سیکنڈ تک کرنا ہے پہلے ایک طرف سے اس ایکسرسائز کو کرنے کے بعد دوسری طرف سے بھی اس ایکسرسائز کو 45 سیکنڈ تک کریں اور پھر ایک ہفتے بعد آپ اسے بڑھا کر دونوں طرف سے ایک ایک منٹ تک کے لیے بھی کر سکتے ہیں اس ایکسرسائز کے بعد بھی آپ کو 15 سیکنڈ کا ریس لینا ہے پھر لاسٹ ایکسرسائز کرنی ہے نمبر سیکس دوستو یہ بھی کافی آسان اور اثردار ایکسرسائز ہے جس سے نہ صرف آپ کے تھائی کا فیٹ کم ہوتا ہے بلکہ پوری باڈی کا فیٹ بھی آسانی سے کم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس ایکسرسائز کو آپ کو کیسے کرنا ہے اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے زمین پر ایک میٹ بچھا کا سیدھے لیٹ جائیں اب اپنے دونوں ہاتھوں کو سائٹ پر سیدھا رکھ لیں اور اپنے دونوں پیروں کو آپس میں جوڑ لیں اب آپ کو اپنے دونوں پیروں کو ساتھ میں ہی اوپر کی طرف لے کے جانا ہے دھیان رہے گی آپ کے پیر بلکہ سیدھے ہونے چاہیے اب کچھ دیر تک آپ کو اسی پوزیشن میں رہنا ہے اس کے بعد واپس نورمل پوزیشن میں آ جائیں اور ایکسرسائز کرتے سمیت دھیان رکھیں کہ آپ کی کمر ہاتھ اور اپر باڈی زمین سے لگ کے بلکہ سیدھی رہنے چاہیے اس طرح سے آپ کو اس ایکسرسائز کو دس بار کر رہا ہے تو دوستو یہ تھی کچھ ایسی ایکسرسائز جن کو روزانہ کر کے آپ اپنے تھائی فیٹ کو آرام سے سات دن میں ہی کم کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ ان سبھی ایکسرسائز کو ضرور فالو کریں گے اور ساتھ ہی ہمیں اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو چل گا اور آپ ہفتے میں دو بار انٹرٹین ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ہیلتھین جوائے کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لگتار ہمارے چینل سے جڑے سبھی اپڈیٹس ملتے رہیں تب تک کے لیے دھنیواد